موسیقی تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا کوئی پریانی کی بات نہیں ہے ساروں کی بیوییں ایسی ہی کرتی ہیں بخاری اور مسلم کی عدیث ہے نبیل اسلام ایک دفعہ عید کے موقع پر عورتوں کی طرف آئے اور فرمایا کہ اللہ کی بندی ہو اللہ کی رامے صدقہ کرو میں نے سب زیادہ اپنی امت کی عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہیں آپ کی عورت سے ہیں یہ بریکٹ میں تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور عورتوں کو کہا کہ تم ایک تو لانتان کرتی ہو دوسری اپنے خامدوں کی نشکری کرتی ہو اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورت تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اس کو سیدھا کرنا اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے اس سے نفع اصل کرو اسی حالت میں اور اس میں اگر کوئی ایسی خامیاں موجود ہیں تو اس میں کئی خوبیاں موجود ہوں گی سورہ نساب میں بھی آیا نا کہ اگر عورتوں کے اندر کوئی خامیاں تو تمہارے اندر بھی تو ہو سکتی ہے نا تو یعنی گزارہ کرنا ہے اور پھر آپ دیکھ لیں سورہ الاحذاب کے اندر نبیل اسلام کی بیویوں کے بارے میں آیا یعنی جو امت میں بہترین تھی ان سے زیادہ نہ کوئی دین سمجھ سکتا تھا نہ ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب کسی کو تھا کہاں تک معاملہ گیا ہے وہ بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے نبیل اسلام ایک مہینے تک اپنے بیویوں سے ناراض رہے کیونکہ انہوں نے نانو نفقہ بڑھانے کیلئے کہا تھا اور سر وہ بڑھانا یہ نا سمجھے کہ وہ کوئی بہت بڑے لیول کا بڑھانا تھا دو خجوریں صبح دو شام کو اور ایک پانی کا پیالہ صبح اور شام کو ملتا تھا تو انہوں نے درخواست کی تھی تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں یہ والی آج کل کی جو عورتوں کی عجیشی ہیں تو پتہ نہیں کس لیول کے اوپر ہیں وہ سمجھ رہوں گے کہ انہوں نے کہا کہاں نئے کپڑے سلوا دیں نئی جیولری بنا دیں نہ نہ سر وہ کہاں اصلا روٹی پاڑی ساڑا پورا کر دے ہو تو اللہ تعالی اس پر کتنا نراض ہوا ہے کتنے سخت الفاظ کے اندر گریفت کی ہے کہ اس میں تو بس اللہ تعالی نے پھر کوئی لحاظ نہیں کیا اور یہ اسی لیے ہے کہ امت کے لیے رول مرڈل بننا تھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم سورہ الازاب آیت نمبر 28 ہے پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے پہ یا ایوہ النبی یقل لی ازواجی کا انکنتن تردن الحیات الدنیا اے نبی اپنی بیویوں سے فرماد ہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو وزینتہا اور اس کی زینت کو فتعالینا امتعکننا اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں انطلاق دیتا ہوں وَإِنْكُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو وَدَّارَ الْآخِرَىٰ اور آخرت کی زندگی کو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا تو پھر اللہ تعالی نے پھر ایسی نیکوکار عورتوں کے لیے تو عجر عظیم رکھا ہوا ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا تم میں سے کسی نے اگر کھلی بےہیائی کی يُضاعف لَهَلْعَذَابُ دِعْفَيْن تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اور پھر ساتھ کہا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کرے گا تم بیویوں میں سے تو اس کے لیے پھر عجر بھی ڈبل ہوگا ٹھیک ہوگئے تو یہ آگے بھی معاملات چلتے یہ آیات نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے بخاری مسلم کی نفاظ حضرت عائشہ کو بلا کے کہا کہ جاؤ اپنے ماباپ سے مشورہ کر لو میں تو بس اسی طریقے سے زندگی میرے ساتھ گزر سکتی ہے تم نے طلاق لینی تو مجھے کہنے یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھار چاہتے ہیں تو میں مشورہ بھی کیوں کروں ٹھیک ہے تو میں صبر کروں گی پھر انہوں نے ایک سفارش کی ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ نے آگے نہیں کسی کو بتانے کہ میری کھچائی ہوئی ہے قرآن کے اندر ظاہرہ ہوئی تھا تا فرمایا نہیں جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے میں نے اسی طریقے سے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے یہ تمہاری میں درخواست قبول نہیں کروں گا کہ یہ کس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا انہوں نے یہ چاہا لیکن نبیل اسلام تو آپ پتہ ہے یہ تو آپ کے صوفیاء کہتے ہیں خاص گلان خاص مندین و دسیہن ہیں یہ سب کانیہن ہیں ٹھیک ہے نا جی نبیل اسلام نے اوپر لی پورا دین امت تک پہنچا ہے ٹھیک ہے جی کبھی حجت ربدا کے اوپر کوئی نہیں کھڑا وکڑی یا صلی اللہ علیہ وسلم مندین و جی تسی خاص گل دسی میں آگے داستیاں لوگوں کے نہیں ہاں منافقین کے نام تھے وہ زیفہم نے یمان کو بتایا وہ منع کر دیا وہ ساری امت کو بتایا اور وہ دین نہیں تھا نہ امت کی ضرورت تھی دین جو ہے وہ نبیل اسلام سکھا کے گئے ٹھیک ہوگا تو یہ تو نبیل اسلام کی بیویوں کے بارے میں آ رہا ہے تو ان کو کہیں اسی طریقے سے گزارہ کریں بجائے طلاق دینے کے پیار اور محبت کے ساتھ ٹیکل کرنے کی کوشش کریں باقی ظاہر ہے کہ عورت تو بنی دنیا کے لیے حقیقت بات ہے عورتوں کے اندر یہ دومینٹ فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے شارٹ ٹیپرمنٹ ہوتا ہے ان کا فورن آئے پر بھی ہو جاتی ہے تھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ دیکھے چلنا پڑتا ہے طلاق شلاق والا نہیں چھوڑ لیں اللہ مام